رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی وفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی شکم عامنا ہی میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اس جہان پانی سے رخصت ہو گئے علامہ ابن سعید نے طبقات میں لکھا ہے کہ قریش کا ایک قافلہ تجارت کے لئے شام جا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بھی اس کے ساتھ چل پڑے اور غزت تک گئے قافلے والے جب تجارت سے فارغ ہو کر واپس لوٹے تو یسرب مدینے سے گزرے اس وقت حضرت عبداللہ بیمار تھے آپ نے قافلے والوں سے کہا کہ میری صحت مجھے آپ کے ساتھ چلنے کے اجازت نہیں دیتی میں یہیں اپنے ننیال یعنی بن عدی بن نجار کے لوگوں میں ٹھیرتا ہوں تم چلے جاؤ قافلے والے چلے گئے اور آپ یہاں ایک ماہ تک مقیم رہے جب قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو حضرت عبداللہ مطلب نے قافلے والوں سے اپنے لخت جگر یعنی جناب عبداللہ کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کہا ہے تو انہوں نے کہا وہ بیمار ہو گئے تھے ہم انہیں یسرب بن نجار کے لوگوں میں چھوڑ آئے ہیں جناب عبداللہ مطلب نے اپنے صحابزاد حارس کو جناب عبداللہ کی خبرگیری کے لئے پھیجا اسی اسنا میں آپ وفات پا گئے تھے اور لوگوں نے آپ کو مابغہ کے گھر میں دفن کر دیا تھا جناب عبداللہ مطلب کو جب اپنے فرزند عبداللہ کی وفات کی خبر میں لی تو آپ کو اور عبداللہ کی تمام بہن بھائیوں کو سخت صدوا ہوا کیونکہ اس وقت حصول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی شکم آمنہ میں ہی تھے آخر دعای خلیل علیہ السلام اور نوید مسیح علیہ السلام کے پورا ہونے کا مبارک وقت آ پہچا اور اللہ وحدہو لا شریک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے مشہور سیرت نگار رحمت اللہ العالمین کے مصنف حضرت علامہ سید قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسادت دو شمبے کے دن صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے قبل نو ربی اول کو موسم بہار میں ہوئی محسین عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو یتین جب آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمار ببارک چھ برس کی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشفق ماں آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ گئی مدینہ میں ایک ماہ تک قیام کے بعد جب واپس ہوئی تو مقام ابوا پر پہنچ کر داغ مفارغت دے گئی دیار غیر میں دوران اس سفر حاصل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بجلی بن کر گرا باپ کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے ہی سر سے اٹھ چکا تھا اب والدہ نے بھی دائی اجل کو لبیک کہا تو شدت غم تھے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے بھی اختیار آسل جاری ہو گئے ام ایمن جو اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھی وہ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ واپس آئیں جب حضرت آمنہ رضی اللہ انہوں نے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داغر مفارقت دیا تو عبد المطلب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش محبت میں لے لیا اور بڑی شفقت و پیار سے دادا میں آخر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لگا اور اپنی صلبی اولاد سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزیز جانا عبد المطلب بڑے جاہو جلال کے مالک تھے ان کی اولاد میں سے کسی کو یہ جرت نہ ہوتی کہ ان کے بستر پر جا بیٹھے مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دادا کے بستر پر چلی جاتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا آپ کو ہٹانا چاہتے تو عبد المطلب کہتے میرے بیٹے کو چھوڑ دو اللہ کی قسم اس کی شان ہی کچھ اور ہے میں امید رکھتا ہوں کہ یہ بلند مرتبے پر پہنچے گا جس پر اس سے پہلے کوئی عرب نہیں پہنچا بعض روایات کے مطابق عبد المطلب فرمایا کرتے تھے کہ اس کا مزاد شاہانہ ہے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دادا سے بے حد محبت تھی والدین کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد دادا جو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے تسکینِ قلب و جان تھے مگر یہ خیر ہوا بھی زیادہ دیر تک وفانہ کر سکا ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کی آٹھ منزلیں ہی تیہ کی تھی کہ دادا عدم کو روانہ ہو گئے طبقات ابن ساد میں حضرت امی ایمن عزی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سردار عبد المطلب کی وفات کے بعد دیکھا کہ جب ان کا جنازہ اٹھا تو نسبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے پیچھے روتے جاتے تھے مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیئے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو مل سکے